سو کچھ سیٹ اف ازمشنز ہم لوگوں نے ابھی تک لرن کر لیے ہیں تو باقی ازمشنز کی طرف چلتے ہیں جس میں سے پہلا ازمشن ہے پرفیکٹ کمپیٹیشن ان بوت کوموڈیٹیز فیکٹر مارکٹس پرٹیکولرلی تو یہاں پہ ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ پرفیکٹ کمپیٹیشن اگزیسٹ کرتا ہے کوموڈیٹیز کے اندر بھی اور فیکٹر مارکٹس کے اندر بھی اب یہاں پہ کوموڈیٹیز تو سیمپل ہیں X and Y فیکٹر مارکٹس سے مراد ہم لے رہے ہیں کیپٹل اور لیبر مارکٹ کی and remember ہم لوگ جب مارکٹ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہم لوگ پرائسز کی بھی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہم ڈیمینڈ کی بھی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہم سپلائی کی بھی بات کرتے ہیں تو جب فیکٹر مارکٹس کی بات کریں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ بھی understand کرنا چاہیے کہ ہم factors of production کی قیمت کی بات کر رہے ہیں that means اگر ہم دو factor production لے رہے ہیں labor اور capital تو ہم ان کی قیمتوں کی بات کر رہے ہیں اب labor کی جو price ہوتی ہے that is in term of wages اور جو capital کی price ہوتی ہے اس کو آپ interest کی form کے اندر understand کر چکے ہیں جب آپ نے micro economics کا basic course پڑھا تھا اور further perfect competition کی بات کریں تو یہاں پہ یہ بھی assume کیا جاتا ہے کہ there are multiple producer of commodity x in nation 1 and multiple producer of commodity y in nation 1 and same for the nation 2 کہ آپ کے پاس بہت سے producer ہیں بہت سے consumer ہیں in fact اور کوئی ایک producer یا ایک consumer اور even آپ کے پاس جو factor of production ہے labor بھی کافی زیادہ ہے وہ market کی price کو effect نہیں کر سکتے یہی ہم لوگ perfect competition میں پڑھتے تھے کہ آپ کے پاس producer اور consumer آپ کی market price کو as such effect نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کا number کافی زیادہ ہوتا تھا market کے اندر یہاں پہ بھی ہم اسی assumption کو آگے لے کے چلیں گے کہ commodity x اور commodity y کی prices کو آپ کو جو producer یا consumer ہیں یا even importer اور exporter as such effect نہیں کر سکیں گے اسی طریقے سے next assumption جو ہے that is the same which was taken in the previous theories that is perfect factor mobility within the nation and it is not possible for the international purposes suppose ہم labor اور capital کی بات کریں تو industries کے اندر یہ they can replace each other within a nation کسی ایک nation کے اندر لیکن جب آپ international movement کی بات کریں گے from one nation to another nation it is not possible تو ہم نے یہ پہلے بھی کافی detail میں discuss کر لیا ہے then this assumption is obviously like the previous one no transportation cost tariffs and other obstructions تو ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو nation کے درمیان trade ہے وہ free ہے اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی رکاوٹ in form of tariff in form of quota جو ہے وہ نہیں ہے اور at the same time آپ کے پاس یہ بھی assume کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس transportation cost بھی نہیں ہے although دو جیسے میں نے پہلے بات کی تھی یہ assumption بھی realistic نہیں ہے over the period of time اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا obstructions جو trade کے اندر ہیں ان کو remove کر رہی ہے with the introduction of world trade organization اور پوری دنیا کے اندر جو idea چل رہا ہے وہ free trade کا چل رہا ہے اور even کچھ nations نے تو block بھی بنائے ہیں جو ہم second half کے اندر discuss کریں گے جو جب policy کی بات کریں گے ہم کہ trade کی policy کس طرح effect ہوتی ہے یا کس طرح بنتی ہے تو وہاں پہ ہم custom unions کی بات کریں گے وہاں پہ ہم trade unions کی بات کریں گے وہاں پہ ہم economic unions کی بات کریں گے تو up till now ہم لوگ یہ assume کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی transportation cost نہیں اور کوئی بھی abstraction نہیں ہے then next assumption is resources are fully employed here resources mean the amount of labor and capital a nation is having اور اس case کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو nation one ہے اس کے پاس بھی amount of labor ہوگی اور amount of capital ہوگی اور اسی طرح nation two کے پاس بھی ہوگی ہم یہاں پہ assume یہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس دونوں factors کے اندر کوئی بھی factor جو ہے وہ idol نہیں پڑا ہوا it means وہ اپنی full capacity کے اوپر کام کر رہا ہے then next is trade between the two nations is balanced تو آپ کے پاس دونوں nations nation one اور nation two کے درمیان جو trade ہے وہ بالکل balance ہے اب balance مراد کیا لے رہے ہیں ہم balance مراد یہ لے رہے ہیں جو nation one ہے جتنی export کر رہا ہے یا کرنا چاہتا ہے اتنی ہی نیشن جو ہے وہ کرنا چاہ رہی ہے it means کہ نیشن one اگر x export کرنا چاہ رہا ہے suppose 60 unit تو at the same time nation two should be willing to import 60 units of x and vice versa if nation two want to export 60 unit of y and any other number suppose 60 unit of y and at the same time nation one must import 60 unit of y تو اس طرح سے trade دونوں nations کے درمیان balance ہو پائے گی تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں آپ کے پاس یہ کچھ assumptions ہیں جس میں سے کچھ implicit assumptions بھی ہیں جیسے ہم نے بات کی increasing opportunity cost کی تو ان assumptions کے اوپر یہ جو Hexure or Lentheri ہے یہ base کرتی ہے